اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت پڑھنے کے بعد دائیں کروٹ لیٹنا مسنون ہے لیکن کیا وہ گھر میں لیٹے گا یا مسجد میں لیٹے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان فرماتی ہیں کہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھتے اور پھر جب صبح صادق کا خوف ہوتا تو آپ ایک رکعت بیتر پڑھ لیتے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان سنتے دو رکعت ہلکی سنت پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ لیٹھتے تھے تو آپ کا جو یہ عمل تھا وہ مسجد میں نہیں تھا بلکہ کہاں تھا گھر میں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو رکعت سنت جو پڑھی فجر کی سنت تو اس سے پہلے ویتر بھی پڑھی ہے اور ویتر سے پہلے آپ نے تحجر بھی پڑھی ہے تو اس لئے حکمت یہ ہے کہ رات بھر جو تھکا ہے نماز میں تو تھوڑی سی راحت اس کو مل جائے سنت پڑھ کر تاکہ تازت ہم ہو کے فر نماز ادا کر سکیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا گھر میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی فجر کی دو رکعت سنت پڑھیں تو اسے چاہیے کہ دائیں کروٹ لیٹھے اب اس قولی حدیث میں جگہ کی تخصیص نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ افضل و صلات المہری فی بیٹی اللہ المکتوبہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھ ہی جائے سوائے فرض کی تو اس لئے فجر کی سنت بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے تو فجر کی سنت کے بات دو رکعت دو رکعت فجر کی سنت پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹھے ہیں لیکن اگر کوئی شخص فجر کی سنت گھر میں نہیں پڑھا اور مسجد میں پڑھ رہا ہے دو رکعت سنت تو کیا مسجد میں دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد لیٹھ سکتا ہے کی نہیں فی قولان لیلعلیماء علماء کا دو قول ہیں ایک تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حالت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ گھر کے ساتھ خاص ہے کیونکہ لیٹنے کا تعلق گھر سے ہے اور لیٹنے کا تعلق سنت سے ہے اور سنت کا تعلق تحجد سے ہے لہذا وہ آدمی جو تحجد پڑھتا ہے وہ اس کے لئے اور اس آدمی کے لئے جو گھر میں پڑھتا ہے لیکن دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ اللہ کی نبی کی قولی حدیث ہے جب آپ نے کسی چیز کا عام حکم دیا تو اس کو کسی چیز کے ساتھ ہم اپنی عمل سے یا اپنی زمان سے خاص نہیں کر سکتے آپ کہیے فرمانا کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بات دائیں کروٹ لیٹے چاہے وہ سنت مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر لہذا اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر سنت مسجد میں بھی پڑھا تو دائیں کروٹ لیٹ سکتا ہے لیکن لوگوں کو ڈیٹ نہ دے یعنی ایسا نہ ہو کہ سب ایک طرف سے لیٹنا شروع کرے وہاں پہ پڑھا وہاں پہ لیٹا وہاں پڑھا ہے وہاں پہ لیٹا وہاں پڑھا وہاں پہ لیٹا اگر اس طرح کا محول ہو رہا ہوں رہا ہو تو درست نہیں ہے یعنی اگر لوگ مسلیوں پر کوئی حرج نہیں ہے اور آسانی ہے اور آپ صفح میں آسانی سے لیٹ سکتے ہیں ایک دو منٹ سنت زندہ کرنے کے لئے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ سب لوگ ایک آدمی کو دیکھا تھا دوسرا لیٹا دوسرا لیٹا تو تیسرا لیٹا تیسرا لیٹا تو چونتا لیٹا تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاب فرماتے تھے لیکن آپ کی بیویوں نے جب خیمہ نصف فرما لیا پوری مسجد بھر گئی حضرت زینب کا خیمہ الگ لگ گیا حضرت عائشہ کا خیمہ الگ لگ گیا حضرت حفظہ کا خیمہ الگ لگ گیا رضی اللہ عنہ اجمعین تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی اسر کہیں کی جاتی ہے آپ نے تمام خیمہ کو نکالنے کا حکم دیا لہذا اگر ایک آدمی لیٹا دو آدمی تو ٹھیک ہے سب لیٹنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ عمل کرنا مناسب نہیں ہے کوشش یہی کیجئے کہ فجر کی سنت گھر میں پڑھئے سنت پڑھنے کے بعد ایک دو منٹ دائیں کروٹ لیٹھئے اللہ ہم کو اور آپ کو خیر اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے اچھا ایک کہانی سناتا ہوں ایک ہے ظاہر ابن حضم الظاہری ابن حضم الظاہری کے مطلب یہ ہے کہ مسلح اہل حدیث کے قریب طرح لیکن وہ لفظ ظاہر کو دیکھتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ فجر کی سنت کے بعد لیٹنا اللہ کی نبی کا حکم ہے لہذا لیٹنا واجب ہے ایک نمبر ایک نمبر دو اگر فجر کی سنت اگر اس نے سنت سورج نکلنے کے بعد ادا کی یا فجر کی سنت اگر اس نے فر نماز فجر کے بعد ادا کی یا سورج نکلنے کے بعد ادا کی تو ابھی اس موقع بھی لیٹنا واجب ہوگا لیکن یہ بات اتنی واضح ہے جس طرح سورج کی رشنی واضح ہے کہ اگر فجر کی سنت قضا دن میں کر رہا ہے تو فجر کی سنت کی قضا کرے گا ایک سنت 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 ہے اور اس کے بعد لیٹنا واجب نہیں ہو سکتا یہ چیز اصل کے خلاف ہے شریعت کے روح کے خلاف میں نے ایسا ہی نقل کر دی آپ کے سامنے خلاصہ یہ ہے کہ اگر فجر کی سنت کی قضا آپ فجر کی نماز کے بعد کریں یا فجر کی سنت کی قضا اگر سورج نکلنے کے بعد پڑھیں تو آپ جھگڑا نہ کریں کہ ہم سنت کی قضا کی اس لیم لیٹن گئی نہیں لیٹنے کا تعلق اس وقت ہوگا جب فجر کی سنت اس کے وقت پہ پڑھی جائے گی جب وقت پہ نہیں پڑھی گئی اس کی قضا کی گئی ہے تو قضا کے بعد سنت اگر کوئی لیٹتا ہے تو یہ سریح بیدعت کیا یہ سریح بیدعت ہے اللہ علم جی سلام علیکم شیخ یہ فجر میں کبھی صبح ہم لوگ اٹھتے ہیں تو اخامت کا ٹائم خریب آ جاتا ہے تو سنت ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اخامت کے آج سے بھاگ جاتے ہیں جلدی جلدی کرتے ہیں کہ اخامت سٹارٹ ہو رہی ہے تو سنت کا موقع نہیں ملا اب جیسا اخامت دے دی فجر کا نماز سٹارٹ ہوگی سمجھئے سنت کا موقع نہیں ملا تو سنت ادا کر کے نماز میں ہم شریک ہو جائیں یا نماز کے بعد ہی سنت ادا کر لے سکتے ایسا کچھ حکم ہے تو سسلے میں عرض یہ ہے کہ فجر کی اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو اس فجر کی نماز کے مقابلے میں کیا مسجد کے اندر یا گھر کے اندر کوئی آدمی فجر کی اقامت ہونے کے بعد سنت ادا کرتا ہے اس کا یہ سنت ادا کرنا سنت ہوگا یا بیدات تو ملا شعبہ یہ حدیث کی مخالفت ہے کیونکہ چاہے فجر کی نماز ہو یا مغرب کی یا عیشہ کی اگر فجر نماز کی فرض نماز کی اقامت شروع ہو جائے تو اس کے بعد کسی بھی نماز کا پڑھنا درست نہیں ہے دلیل ہے مسلم شریف کی جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے اسی فر نماز کی لیکن اگر کسی نے پہلے سے سنت شریف شروع کر رکھا ہے اور اقامت بعد میں ہو رہی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر نماز شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ سنت ختم کر سکتا ہے سنت ختم کر لے مثال کہ ایک رکعت اگر اس نے پڑھ لیا ہے اور دوسری رکعت میں اقامت ہو گئی تو انشاءاللہ اگر وہ سنت جلدی پڑھ کر کے نماز میں شامل ہو جائے تو اس کی گنجائش اور اس کی دلیلیں موجود ہیں جن دلیلوں کے ذکر کرنے کی یہ جگہ اور وقت نہیں ہے لیکن اگر فر نماز شروع ہوئی اور آپ نے سنت شریف شروع کر دیا تو یہ درست نہیں ہے عقلی طور پر بھی نقلی طور پر بھی عقلی طور پر اس لیے فرض کا درجہ زیادہ ہے یہ سنت کا اگر آپ نے فجر کی نماز کو چھوڑا سنت پڑھ رہے تو ستائیس گناہ سواب آپ کو کیسے ملے گا نمبر ایک نمبر دو سب سے زیادہ جو وقالت کرتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو یہ امام کی قرد جب مقتدی کی قرد ہے جب امام قرد کر رہا ہے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ پڑھت فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو ہے نا وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنَ فَاسْتَمْعُ الْوَنْسَتُو تو یہ قرآن کی آیت صرف نماز کے لئے تو نہیں ہے اس میں نماز کہتا ہے کوئی ترس کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے غور سے سنو امانیفہ رحمت اللہ علیہ نے حنفیوں پر اعتراض کیا جو آج تک جواب نہیں دیا یہ امانیفہ کا یہ امام بخاری کا اعتراض ہے استغفراللہ امام بخاری کا اعتراض ہے رحمت اللہ کہ ایک طرف کہتے ہو کہ امام کی قرآن مقتدی کی قرآن امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ فرما رہا ہے قرآن پڑھا جائے غور سے سنو تو میرا سوال ہے کوئی ہے جواب دینے والا میرا سوال یہ ہے کہ جب فجر نماز ہو رہی ہے قرآن شریف ہو رہی ہے اسی مسجد میں سنت شریف کی خیرت آپ نے کیسے کی اس کی کیا دلیل ہے تو انہوں نے کہا ہاں دلیل لائیں گے ضرور کھینچ کر لیکن کمزور دلیل لائیں گے تو انہوں نے سفر کیا امام بحقی کے سنن کبرہ کی درف سنن کبرہ کی درف سفر کیا اور جناب اس میں ایک حدیث لائے کہ جب فجر نماز کی نماز ہو رہی ہو کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے لیکن فجر کے سنن پڑھ سکتے ہیں گنجائش ہے تو یہ گنجائش ہے یہ وحی کس پر آئی کہا کہ نہیں یہ وحی تو رسول اللہ پہ آئی ہے ہم کہا کہ دلیل دکھ لائی ہے تو کہا یہ حدیث ہے بحقی ہم نے کہا کہ پردہ جو ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے آپ پردہ کر رہے ہیں حدیث آپ نے بحقی کی نقل کی اور حینت کی بات ہے ہندوستان میں جن جن علماء احناف نے کیونکہ یہ آواز ریکوڈ ہو رہی ہے وہ جائے گی آواز جائے گی آواز اسے بتا رہا ہوں جن جن علماء احناف نے اس مسئلے پہ عمل کیا انہوں نے بخاری مسلم ابو داول سب کا حاشیہ لکھا ہے احناف نے لکھا ہے اور بخاری کے حاشیہ میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جب فجر نماز ہو رہی ہو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فجر کی دو رکعت سنت کے یعنی سنت پڑھ سکتے ہیں ارے اللہ کے مندیں جس نے اپنی نصبت کہا کہ یہ میرا باپ نہیں میرا باپ دوسرا ہے جس نے باپ کو باپ نہیں بنائے دوسرے کو باپ بنا لیا تو کیا کہو گے حرامی ہے وہ یا اس کے اوپر حرام ہے جنت حرام ہے یہاں تم نے کتنی بڑی خیانت کی ظالم ہو کتنی بڑی خیانت کی ظالم ہو اور اس کی وقالت کر رہے ہو شرم آنی چاہیے حدیث رسول میں خیانت کر رہے ہو بے شرم کہا کہ امام بحقی نے حدیث نقل کرنے کے بعد کہا لا اصل اللہ ہو اس کی کوئی اصل نہیں ہے الحمدللہ میں ایک عدنہ طالب علم ہوں میرے لئے دعا کیجئے آپ لوگ کہ میں خدابوں کا مراجع کر سکوں یہ سارے متعلق جو ہیں بیس سال پچیس سال پہلے کہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں ورنہ میں راوی کے نام لے کے بتا تھا امام بحقی کو میں نے دیکھا الٹا میں نے اس وقت جب میں مدینہ بھی نہیں گیا تھا چھوٹا تھا میں بالکل اس کی طرح سے بھی چھوٹا تھا میں نے اس وقت سنن کبرہ بحقی کو الٹا امام بحقی نے کہا اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے اس میں ایک دو رابی ہیں دو مترک الحدیث ہر درجہ ضعیف ہے تو جو امام سنن کبرہ بحقی کی رمایت کو نقل کرتا ہے اور اس کا حکم نقل نہیں کیا جو انہوں نے کہا اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے یہ حدیث رسول میں خیانت ہے یا نہیں تو جو یہ حدیث نقل کرتا ہوں یہ دنیا کا جھوٹا مقار ہے اللہ کے نبی نے اس کو مقار کہا واللہ اگر یہ کیمرہ نہیں ہوتا تو میں اتنا سخت نہیں بولتا نہ 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 بولتا کہ اعوام ہے لیکن میں اس نے بولا ہوں کہ آواز جائے گی حدیث ہے مسلم شریف کی من حدث عنی بحدیثا حدیثین فو یورا فوحد الكاذبین جو آدمی میری طرف سے کوئی حدیث بیان کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے ثابت نہیں ہے وہ جھوٹوں میں کہا ایک بڑا جھوٹا ہے من قذب علی متعمیدا فَلْيَتَبَغُوا مَقْعَدَهُ مِنْ نَارِ جو جان پوچھ کر میرے اوپر جھوٹ بات گڑھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم منائے بعض علماء نے کہا اس کا ٹھکانہ یقینا جہنم ہے اگر اللہ معاف نہ کریتنا رضا بللہ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فجر کی نماز ہو یا کوئی نماز اگر اقامت ہو جائے تو کسی اور نماز کا شروع کرنا درست نہیں ہے یہ آپ کی تشفی ہو گئی نہیں اب نقلی طریقے بھائی ہے مخاری شریف میں یہ نوایت موجود ہے کہ فجر کی اقامت شروع ہو گئی فجر کی اقامت شروع ہو گئی اللہ کی نبی فجر کے لیے بڑھے فجر کی اقامت شروع ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ایک صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کیسے ظالم ہیں یہ لوگ اس حدیث کو چھوڑ کر انہوں نے مطروق الحدیث روایت نقل کیا ہے آپ نے فجر سے فراغت کرنے کے بعد کہا آسو بھاربان جب فجر کی اقامت ہو رہی تھی تو تم نے سنت کیوں پڑھ لیا یہ روایت بخاری میں آپ نے کہا آسو بھاربان کیا صبح کی نماز آپ کے نظر چارکت ہے کب سے چارکت ہو گئی صبح کی نماز سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہا کہ فرض نماز کے ہوتے ہیں یا کوئی سنت پڑھتا ہے گویا اس نے سنت کو فرض کا درجہ دے ریا صبح کی نماز دو رکعت ہیں نیکے چار رکعت گویا فجر کی سنت ہوتے وقت جو فجر کی فرض نماز ہوتے وقت جو سنت پڑھتا ہے وہ سنت کا تاریخ ہے نمبر ایک رسول اللہ کی حدیث کا مخالف ہے نمبر تین اس نے چار دو رکعت کو چار رکعت بنا دیا خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں آئیے تھوڑی سی گھر کی طرف بھی زیارت کیجئے اپنے گھر کی اہل مکہ ادرہ بشیابیہ گھر کا بھیدی لنگا ڈھائے تو آئیے درہ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں الحمدللہ اللہم عبداللہی لکھنبی ہندوستان کے بہت بڑے امام گدرے حدیث کی علماء احناف کے سرخیل ہیں سر تاج ہیں ان چار صدیوں میں اتنا بڑا کوئی محدث ہندوستان میں آیا ہی نہیں لیکن انہوں نے بہت ساری جگہوں پر حنفیت کا سلسلہ چھوڑا اور محدثین کے مسئل کی ترجیح کی اور وقت نہیں کہ میں اس کو پیش کروں انہوں نے السعایہ فی شرحیل وقایہ الحمدللہ جہاں سے شیخ فارغ ہے وہاں میں جا کے جب مناظرانہ سورة تعالی وقت کتاب سے میں لٹا تھا السعایہ فی شرحیل وقایہ وقایہ کے شرح میں سعایہ انہوں نے کتاب لکھی دراصل کتاب شرح نہیں بلکہ نقد ہے جرح ہے اس پر انہوں نے کہا کہ جب فجر نماز ہو رہی ہو تو اس کے مقابلے میں سنت پڑھنا جائز نہیں اور نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جب فرض نماز ہو رہی ہو یا فجر کی نماز ہو رہی ہو تو اس فرض میں شامل ہو جاؤ تم کو سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں کیوں فجر کی قزن ہو جائے فجر کی جماعت اگر چھوٹ جائے گی تو آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے لیکن سنت کی قضا ہو سکتی ہے کیونکہ سنت جو فجر کی چھوٹ گئی ہے وہ سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث ہے مسلم شریف کی جس کے فجر کی سنت چھوٹ جائے حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث جس کے فجر کی سنت چھوٹ جائے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے ہیں یہ حدیث ہے مسلم شریف کی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث بیان کرتے ہیں کسی کی مخالفت کیلئے نہیں احناف کے نزدیک ہے جب فجر کی سنت چھوٹ جائے تو وہ کہتے ہیں فجر کے بعد نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سورج نکلنے کے بعد ہم نے کہا کہ اس جگہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کیوں اس لئے کہ دلیل آپ کی قوی ہے لیکن وہ حدیث کے آپ نے ایک صحابی کو دیکھا فجر کی سنت فجر کے بعد ادا کرتے ہوئے تو آپ نے اعتراض کیا آپ کا اعتراض کرنا ہی سمات کی دلیل ہے صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں آتے کہ سورج نکل جائے آپ نے پوچھا یہ کون سی نماز تھی فجر کے بعد تو کوئی نماز ہے ہی نہیں تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے فجر کی دو رکعات سنت چھوٹ گئی تھی اس کو میں نے ادا کیا تو آپ نے سکوت اختیار کیا ایک روایت دوسری نوایت فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں سوائے فجر کی دو رکعات سنت یہ دو حدیثوں کے ملنے کی وجہ سے بیساکی ہو گئی حدیث ضعیف ہے بیساکی سمجھتے ہیں نا یہ بیساکی دونوں کے ملا دینے سے علماء کہتے ہیں حسن درجہ تک آ سکتی ہے اس لئے ابن باز ہوں یا ابن عسیمین رحمہم اللہ یا ہندوستان کے عبدالحی ہندوستان کے جو علماء اہل حدیث گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فجر کے سنت چھوٹ جائے تو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عالم اسلام کے حدیث کے بڑے امام محدث مجدد علامہ محمد ناصر علبانی اس حدیث کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اختلاف سے بچنے کے لئے یہی ہے کہ فجر کے سنت چھوٹ جائے تو اس کو سورج نکلنے کے بعد ادا کریں میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اگر کوئی شخص سورج نکلنے کے بعد فجر کے سنت قضا کرے تو بہتر ہے لیکن اگر جلدی ہو کہیں جانا ہو تو انشاءاللہ العزیز فجر کے بعد بھی اگر سنت قضا کرے تو کوئی حرج نہیں جس طرح شرع و قائم میں لکھا ہوا ہے کہ اثر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے لیکن زہر کی قضا آپ کر سکتے ہیں میں نے خود پڑھا تو جب اثر کے بعد جب سنت اثر کے بعد جب آپ زہر کی قضا کر سکتے ہیں تو ہم اثر فجر کے بعد فجر کی سنت کی قضا کیوں نہیں کر سکتے انشاءاللہ یہ باتیں جو میں نے بتائی علمی بھی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہی جواب کو قبول فرمائے مفید بنائے مؤثر بنائے زیغ و قجی سے اللہ ہمیں بچائے اور ہمیں بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ مسلک دیا جس میں کسی کی طرف کوئی تعصب نہیں اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہم وہی کہیں گے جو رسول اللہ نے کہا اور ہم وہی بولیں گے جو رسول اللہ نے فرمایا جی جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ شیخ وطر کے بعد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان الملک القدوس تو آخری مرتبہ میں تھوڑا بلند آواز سے کہنا ہے تو کیا یہ صحیح ہے جی حسن المسلم وہ سید بن وحب قہتانی کی ہے اور انہوں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ اس میں یا تو صحیح حدیث ہیں یا حسن حدیثیں لائیں اپنی تحقیق میں جو ہے تو اس لئے سبحان القدوس پڑھنا بھی ثابت ہے اور آخری میں تھوڑی آواز سے پڑھا جائیں انشاءاللہ حسن درجہ کی حدیث ہیں اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اور اچھا ایک اور بات بھول گیا وطر پڑھنے کے بعد امام ابن قیمی کا اور دعا نقل کرتے ہیں وطر کے بعد آپ ازاد المات دیکھئے میں نے دیکھا تھا وہ ہے اللہ کی نبی تحجد میں بھی پڑھتے تھے لیکن وطر کے بعد بھی پڑھنے کے بارے میں قیمی اسی طرف گئے ہیں اللہ من یعوذ بی رضاکا من سختک و بی معافاتکا من عقوبتک و بی کمین لاوحسی ثنان علیک انتک ماثنی دعلا ننیز اللہم جعل فی قلبی نورا فی بسلی نورا فی سمعی نورا فی لسانی نورا و ایمین نورا تو صبحن قدوس پڑھنے والے کو چاہیے کہ ان سنتوں کو بھی زندہ کریں جزاک اللہ صبحن قدوس حدیث میں تو صبحن قدوس کا لفظ آیا ہے آپ لوگوں کو یاد ہے صبحن قدوسی ہے یہ رب الملائکتور روح لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبحن قدوس رب الملائکتور روح کان یقول فی رکوعہ و سجود مسلم شریف کہہ دیئے رکوعہ و سجود میں آپ یہ پڑھا کر اس لئے بھی تر کے بعد صبحن قدوس کا ذکر تو ہمیں یاد آ رہا ہے رب الملائکتور روح کا ذکر مجھے نہیں معلوم اگر کسی کو معلوم ہے تو بیان کرے کیونکہ ابھی پھر کھولنا پڑے گا صبحن قدوس تک تو ہے رب الملائکتور روح سبحان الملک القدوس نہیں سبحان الملک القدوس تو معلوم ہے لیکن آخری متعواز سے پڑے مجھے یہ یاد آ رہا ہے لیکن رب الملائکتور روح کا جو اضافہ ہے رکوعہ و سجدے میں اس لئے جہاں جس طرح اسی طرح پڑھا جائے میں نے یہ پوچھا کہ اگر کسی کو کوئی ربائت معلوم ہو کہ اللہ کے نبی نے رب الملائکتور روح اضافہ کیا ہے تو بتائیں مجھے بھی یاد نہیں ہے وہ رکوعہ سجود کی دعا ہے میں نے پہلے کہا دیا سبحان قدوس رب الملائکتور روح آپ کے مسلم کہنے سے پہلے میں نے مسلم کہا لیکن رکوعہ سجدے میں یہاں سوال ویتر کے بعد سبحان قدوس آپ نے پڑھا لیکن رب الملائکتور روح کا لفظ مجھے معلوم نہیں جزاک اللہ خیش ہے شیخ کا سوال ہے چار رکعت والی نماز ہو تشہود میں اگر داروز شریف پڑھتے ہیں تو پھر کیا اس کے لئے سجدہ سعو ہوگا کیا یہی ہے نا تشہود میں یعنی قائدہ پولا اب میں کوئی مزاہ میں کوئی بات کروں گا تو برا مت مانی ہے گا یہاں جواب ہم دیتے ہیں آپ کو نہیں سمجھا رہے ہیں کچھ ان لوگ سمجھا رہے ہیں جو گربل کرتے ہیں ان تک جائے گے ہم آپ کے ساتھ نرم رہیں گے لیکن آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی ساتھ تشہود اول میں دو تشہود تشہود اول ہے فش تشہود میں اگر اتحیات اللہ کے بعد درود پڑھ لیا تو کیا اس کو سجدہ سعو کرنا پڑے گا تو اگر آپ حنفیت کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں اگر حنفیت کے دامن میں آپ پناہ لے رہے ہیں تو آپ نے ایک واجب چیز میں اضافہ کیا آپ کو سجدہ سعو کرنا پڑے گا لیکن اگر اللہ کے رسول کے دامن میں آپ نے پناہ لے لیا تو آپ کو سجدہ سعو نہیں کرنا ہے بلکہ پہلے تشہود میں بھی درود پڑھنا افضل ہے امام شافی کے نزدیک واجب ہے حنابلہ کے نزدیک بھی واجب ہے اس لئے پہلے تشہود میں بھی دوسرے تشہود دونوں میں درود پڑھنا چیئے لیکن ہماری ناقش تحقیق یہ ہے کہ پہلے تشہود میں درود پڑھنا مستحب ہے اور آخری تشہود میں درود پڑھنا کیا ہے واجب ہے پہلے تشہود میں پڑھنے کی دلیل بشمار دلیلیں ہیں جس میں سے ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تحیات سکھلایا تھا جس طرح آپ قرآن سکھلاتے تھے لیکن جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی ان اللہ ملائکتو يسلون علی النبیہ والذین آمن صلو علیہ وسلم تسلیمہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے سوال کیا ایک منٹ بسم وائل بن حجر کعب بن عجرہ اور اسید کا نام میں بھولا ہوں ایک منٹ تین صحابی سے یہ روایت ہے کعب بن عجرہ وائل بن حجر اور ایک اور صحابی ہے تین صحابی سے حدیث مسلم شریف ہیں کہا یا رسول اللہ خد علی بن السلام ہم کو سلام تو معلوم ہو گیا کہ ہمیں تیات اللہ پڑھنا چاہئے لیکن ہم درود کیسے پڑھیں ہیں کیونکہ اللہ نے درود السلام دونوں کا حکم دیا یا ایواللذین آمنوا صلو علیہ وسلم ہم نماز میں آپ پر درود کیسے پڑھیں ہیں سلام تو آپ نے سکھلا دیا لیکن اللہ نے ہم کو درود سلام دونوں کا حکم دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ درود یہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وازواجی وذریاتی کما صلیت علیہ عبراہیم وعلیہ عبراہیم انکا حمید مجید یا بارک علیہ محمد وازواجی وذریاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو درود سکھلایا علماء اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ ہم سلام تو پڑھتے ہیں لیکن درود ہم درود کیسے پڑھیں یہ نہیں پوچھا کہ ہم درود پڑھیں یا نہ پڑھیں نمبر ایک نمبر دو سلام صحابہ اکرام پہلے تشعود میں بھی پڑھتے تھے اور دوسرے تشعود میں پڑھتے تھے صحابہ کا یہ سوال کرنا کہ اللہ نے سلام کے ساتھ درود پڑھنے کا بھی ہم دیا ہے ہم کیسے پڑھیں تو آپ نے درود کی تعلیم دی اور اس میں تشعود اول اور تشعود ثانی تشعود اور سیکنڈ تشعود میں تفریق نہیں ہے لہذا آپ کا درود سکھلانا سلام کے بعد اور صحابہ کا کہنا کہ ہم نماز میں کیسے درود پڑھیں میں بتائیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح درود پہلے تشعود جس طرح درود میں بھی درود پڑھنا کیا ہے مشروع ہے اور اس کی ایک اور دلیل ہے بخاری کی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکات نماز لگتار پڑھی حدیث بخاری مسلم میں آٹھ رکات نماز تحجد پڑھنے کے کئی طریقے دیں آٹھ رکات آپ نے لگتار نماز پڑھی کہ رکات آٹھ رکات اور آخری میں بیٹھیں اور آخری میں بیٹھیں تو آپ نے تحیات بھی پڑھا درود بھی پڑھا اور پھر آپ بغیر سلام پھینے بغیر سلام پھینے کھڑے ہو گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ تشہود اول میں آپ نے درود کیوں پڑھا نہیں پڑھنا چاہیے نا تو آپ کا تشہود اول میں درود پڑھنا تحجد کی نماز میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تشہود جس طرح درود جس طرح آخری تشہود میں پڑھی جاتی ہے اسی طرح پہلے تشہود میں پڑھا جائے گا اس کی دلیل بخاری کی اس روایت سے ہے زادہ زادہ یہ کہا جائے گا کہ پہلے تشہود میں درود پڑھنا افضل ہے مستحب ہے اور آخری تشہود میں درود پڑھنا کیا ہے واجب ہے لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں واجب ہے لیکن دوسرے دلائل بھی اور ملے ہمیں جیسے عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی آثار ملتے ہیں کہ پہلے تشہود میں وہ صرف تحیات پڑھتے تھے یہ روایت بخاری مسلم میں ہم کو ملی کہ دو رکعات میں آپ تحیات پڑھتے تھے تو اس تمام باتوں سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ پہلے تشہود میں اگر درود پڑھ لی تو مستحب ہے لیکن پڑھنا واجب نہیں تو جب ایک مستحب عمل کیا ہے تو مستحب عمل پر سجدہ سو نہیں ہے بلکہ کسی واجب کے کرنے پر واجب کے چھوڑنے پر یا کسی واجب چیز کے اضافے پر واجب کے چھوڑنے پر یا کسی اضافے کے اوپر سجدہ سو ہے اور یہ اضافہ نہیں ہے بلکہ عین سنت ہے اس لئے اس میں سجدہ سو نہیں ہوگا اللہ تعالی سلام علیکم میرے سوال ہے کہ اگر خبر ہے والد تو مسجد میں نماز نہیں ہوتی بلتی وہیسا درگاں ہیں تو ہوتی نہیں جس مسجد میں قبر ہو وہ نماز نہیں ہوتی کیونکہ مسجد جہاں ہوگی وہاں قبر نہیں اور جہاں قبر ہے وہاں مسجد نہیں کیونکہ بعض صحابہ کے آثار ہیں کہ صحابہ نے نماز شروع کی تو کہا قبر 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 یہاں قبر ہے قبر ہے فوراں انہیں نماز چھوڑ دیں اور اللہ کے نبی کے حدیث الارض کلہ مسجد الا المقبر والحمام مسلم شریف پوری روی زمین مسجد ہے پوری زمین پر نماز ہو سکتی ہے لیکن جہاں مقبرہ ہو جہاں قبر ہو جہاں حمام ہوا نماز نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لعنت فرمائے یہود و نصارہ پر لعن اللہ الیہود و النصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجد اللہ کے لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا لہاں جہاں قبر ہے وہ مسجد نہیں جہاں مسجد ہواں قبر نہیں فرق صرف یہ ہے کہ اگر قبر جو ہے مسجد کے ہاتھے سے باہر ہے یا صف جو لگتی ہے اس سے باہر ہے یا وضو خانے کے باس ہے تو انشاءاللہ اگر نماز پڑھ لیا تو انشاءاللہ نماز ہونے میں کوئی کراہت نہیں ہے لیکن جہاں صف لگتی ہے جہاں صف لگتی ہے صف کے بیچ میں یدائیں بائیں کہیں بھی اگر قبر ہے تو صحیح قول میں وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کیوں؟ آپ نے فرمایا الارض کلہ مسجد اللہ المقبر والحمام پوری روی زمین مسجد سوائے مقبر والحمام کے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جائز تو نہیں ہے لیکن اگر اس نے اگر اس نے جہت قبر کی طرف نہیں کی بلکہ قبر کہیں پیشے ہے چاہے سب بندی کے سب بندی جہاں لگتی وہیں کیوں نہیں یہ ادائیں بائیں کہیں بھی ہے لیکن اگر اس کے چہرے کے سامنے اگر قبر نہیں ہے نماز پڑھ لیا تو نماز دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن صحیح مسئلہ جو مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کے حدیث جس نے بھی کوئی کام کیا اس کا عمل سنت کے خلاف ہے تو اس کا عمل بھی مردود ہے جس طرح بغیر وضوع کہ اگر نماز پڑھ لیا تو نماز دوہرانی پڑھے گی اسی طریقے سے اگر جس مسجد میں قبر ہے اور وہاں پہ نماز اس نے پڑھ لیا ہے تو صحیح قول میں اس سے نماز دوہرانی ہوگی کیوں اس لیے کہ اس نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ جس طریق پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے کہ جنہوں نے مسجدوں کو قبر بنایا اللہ کے ان پر لعنت ہو آپ نے اس کی مخالفت کر کے نماز پڑھ لیا لہذا نماز باطل ہے آپ کو نماز دوہرانی ہوگی علمہ انداللہ جزاکم اللہ خیرہ شک شک ایک آخری سوال ہے وقت اب بلکل ختم پہ ہے اب آپس میں ہمارے پاس میں معاشرے کے اندر آپ کی بیٹی میرے کو دینا میری بیٹی آپ کے بیٹے کو دے دیتا ہوں یعنی کہ تبادلہ کرنا ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا اس جیسے کہ شغار ہے تو کیا یہ اس مسئلے میں بہت اختلاف ہیں علماء احلیدیس کا اور صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہیں کہ آپ نے شغار سے منع فرمایا اور شغار یہ ہے کہ کوئی یہ اپنی بیٹی دوسرے کو دے اور اس کی بیٹی خود لے یا اپنی بہن اس کے دے اور اس کی بہن سے خود شادی کرے یا اپنے بیٹے کی شادی کرے تو یہ شغار ہے لیکن اس میں جو تفصیل آیا ہے وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صِدَاق اس حال میں کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو مہر نہ ہو لیکن اگر دونوں کی مہر الگ الگ متین ہے گناور شادی ہو رہی ہے تو علماء البانی کی تحقیق اسی طرف ہے کہ یہ نکاح کیا ہے جائز ہے لیکن معاویہ بین ویسفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اس طرح کہا کہ نکاح ہوا تھا اس کو انہوں نے فس کر دیا اس لیے احتیاط یہی ہے کہ گناور شادی نہ کی جائے کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف ہے دلیل بھی موجود ہے کہ اس کی بیٹی اس کے ہو اس کے بیٹی اٹھو لیکن مہر دونوں کی الگ الگ دونوں کی مہر الگ کسی کے بیس ہدار کسی کے پچیس ہدار ہے تو اس نکاح کو باطل نہیں کہا جا سکتا انشاءاللہ نکاح صحیح ہوگا لیکن بچنا بہتر ہے والعلم انداللہ جزاکم اللہ خیرہ شکر شکرا بارکم اللہ فیکم اگر کسی کے سباس والا تھے تو وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہو کے لئے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ناس پر رکھتے ہیں پر عمالکتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ